اسلام علیکم ڈیورز آج کا جو ممارا ٹوپک ہے وہ بائی کارنریٹ یوٹرس ہے آج ہم بائی کارنریٹ یوٹرس کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ بائی کارنریٹ یوٹرس آخر کیا ہوتی ہے چلیں دیکھتے ہیں کہ بائی کارنریٹ یوٹرس کیا ہوتی ہے بائی کارنریٹ یوٹرس جو ہے اس میں پارشل فیلئر ہوتا ہے یعنی جو دو ڈکٹس ہیں وہ مکمل طور پر فیوز نہیں کر پاتی کسی بھی ابنال ملٹی کی وجہ سے جس کی وجہ سے کیا ہے کہ بائی کورنویٹ ہیٹرس بنتی ہے The external uterine contour is concave or heart shape So external uterine contour ہے وہ یا تو concave ہوتا ہے یا heart shape ہوتا ہے and the uterine horns are widely divergent اور جو uterine horns ہیں وہ diverge کر رہے ہیں اگر آپ نے normal uterine دیکھی ہو تو اس میں جو uterine contour ہوتا ہے وہ concave نہیں convex ہوتا ہے لیکن جو بائی کورنویٹ uterine ہے اس میں concave ہے یا heart shape ہے اور جو third point انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ third point یہ لکھا ہوا ہے کہ جی the funder cleft is typically more than one centimeter deep جو funder cleft ہے وہ more than one centimeter deep ہوتی ہے اس کے بعد جو next point آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ on a cross sectional view cross sectional view پہ یہ بائی کورنویٹ uterus in the non-gravid womb ہے بائی کورنویٹ uterus ایک non-gravid womb ہے میں appears as two uterine horns تو ایسے دکھائی جیسے دیتی ہے جیسے دو uterine horns ہیں separated by funder indentation جس کو separate کیا گیا ہے funder indentations اس کے بعد جو بائی کورنویٹ uterus ہے اس کی آگے سب ٹائپس آ جاتی ہیں اس میں بائی کورنویٹ بائی کولس اور بائی کورنویٹ یونکولس آ جاتی ہیں کہ جو بائی کورنویٹ بائی کولس ہے اس میں دو سربائیکل کے انعابز ہوتے ہیں اور جو بائی کورنویٹ یونکولس ہے اس میں وان سربائیکل کے انعابز ہوتا ہے اب جو بائی کورنویٹ بائی کولس ہے اس میں جو central میومیٹریم ہوتا ہے وہ ایکسٹینڈ کرتا ہے ایکسٹینڈل سربائیکل آز تک اور جو بائی کورنویڈ دونی کولس ہے اس میں سینٹرل مایومیٹیم جو ہے یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے انٹرنل سروائیکل ہو ستا اس کے بعد اس سے جو نیکس چیز آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے اس کی ڈائیگنوزیز اس کے بائی کورنویڈ جوٹریس جو ہے اس کی ڈائیگنوزیز کیا ہے اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ انیشنی طور پر کس چیز کے اوپر اسے ڈائیگنوز کریں گے تو وہ ہے الٹرساؤن اور سب سے زیادہ ایکوریسی جو ہے وہ کیا ہے وہ ڈیوی ایسٹی ہے اس کے بعد ایم آر آئی آ جاتا ہے مگنیٹک ریزننس ایمیجنگ جسے بھی ہم بولتے ہیں اس سے جو نیکس آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے سٹیرو سال بینجو گرافی تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بائی کورنویٹ کیا ہوتی ہے کروس سیکشنل ڈیوک کے اوپر وہ کیسے ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کے بعد اس کی ہم نے سب ٹائپس دیکھی کہ بائی کورنویٹ کیا ہوتی ہے اس کو آگے کی دو میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اس کے بعد اس کی ڈائیگنوزز دیکھیں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ